موسیقی کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہماری اپنی جو ایک ذمہ داری ہے ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت اس کے پر بھی ہم نے پروگرام میں گفتگو کی ہے وہ یقینات ہمیں پوری کر رہی دوسری طرف ایک بات جس کے پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے یا بار بار یہ بات دورائی جا رہی ہے وہ یہ کہ کرونا وائرس کا خطرہ کیونکہ موجود ہے خدا رہا اس کو سنجیدگی سے نہیں کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ شامل نہیں ہے اس لیے ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ کسی بات کو سنجیدہ نہیں یہ سنجیدہ بڑے شدید نویت کا ہے خطرات بہت زیادہ ہیں عید کے مواقعوں پر خاص صورت پر گزشتہ دو سالوں سے جب سے یہ وبا پوری دنیا میں آئی ہے تب سے پوری دنیا اس کے پر احتیاط کر رہی ہے اور ہم اس میں بھرا نہیں ہیں ہمیں بھی اس میں احتیاط رکھنی ہوگی ایک کے بعد ایک اس کے پر ہو رہے ہیں اور ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے پیچھے کوئی سازش ہو رہی ہے یا کوئی سازش ہو رہی ہے یا کوئی سازش ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے یہ ایک وبا ہے عالمین وبا ہے پوری دنیا میں اس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں پاکستان بھی ممالک میں شامل ہے جہاں پر شدید جہلی نقصانات اس سے ہوئے ہیں اور مالی نقصانات بھی ہو رہے ہیں اس کے پر ہم گفتگو کریں گے محسوس مہمانوں کا پینل یہاں پر تبدیل ہو چکا ہے انہیں خوش حاملیت کہوں گا ان سے بھی عید کی مناسبت سے گفتگو ہوگی کیونکہ اب ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ سیاسی شخصیات موجود ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ سیاست کے حوالے سے بات نہ ہو لیکن کیونکہ عید کا موقع ہے جیسا میں نے ارز کیا تو پہلے عید کے حوالے سے اور پھر دیگر معاملات پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے محسوس مہمان ہمیں یہاں پر موجود ہیں عرفان اللہ خانی عزی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے ہمارے ساتھ مختلف پروگرام جو میں آپ نے دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کرتے ہیں یہاں پر موجود ہیں انہیں میں خوش آمدیت کہوں گا اور بہت بہت عید مبارک ہوں گا بہت شکریہ عرفان بھائی آپ کے بہت شکریہ عید مبارک عید مبارک آپ کو اور بہت شکریہ کہ آپ عید کا ہی دن ہے آج تیسرا دن ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر مصروفیت سے وقت نکال کر آنا ایک مشکل مرحل ہوتا ہے دوسری ہماری بڑی خاص مہمان یہاں پر موجود ہیں اور آپ انہیں بھی ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں بلکہ اسی کیا بہت سارے چینلز پر مختلف پروگرامز ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کرتی ہیں خواتین کا جو شعبہ ونگ ہے اس سے آپ کا تعلق ہے اور مختلف معاملات پر ان سے گرتگو ہوتی ہے عید کے موقع پر آج ہم نے ہمیں زحمت دی ایک دفعہ پھر مسرعت نیازی صاحبہ ہمارے ساتھیاں موجود ہیں بہت شکریہ آپ عید مبارک آپ کو سننے والوں کو سب کو مصروف موقع ہوتا ہے مردوں کے لئے بھی اور خواتین کے لئے شاید زیادہ ہوتا ہے سمجھائے یہ جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے جی فرنشاہ فرمائیے عید کا موقع ہے کیسی عید گزاری مسائل کے حوالے سے تو بات ہوگی سب کو سامنے اس کا رہت ہی ہے لیکن عید کیسی رہی ہے سب سے پہلے اس سوال میں مفائی ہے بسم اللہ بہت شکریہ ایک تو سب سے پہلے تمام سننے والوں کو عید مبارک عید ماشاءاللہ جیسے گزرتی تھی ویسی گزری ہے اچھی گزری ہے کیونکہ ایک تو ہم ہماری بڑی فیملی ہم سارے ایک ساتھ رہتے ہیں ماشاءاللہ تو اس میں ملنا ملانا ہمیں بہت زیادہ ہوتا ہے گھر گھر کونے کونوں میں جانور زباہ ہو رہے ہوتے ہیں میکنو ٹھیک ہے اور ایک ہسی مزاق کا اور شغل کا پہلو بھی چل رہا ہوتا ہے میکنو ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ اچھا دن گزرا بہلا دن دوسرا بھی آج جیسے آپ کو پتا ہے کہ تیسرا دن آگیا ہے جی اب کام کی بھی وہ ہے لیکن کوئی سٹاف نہیں ہے ابھی میں گھر سے نکلا ہوں روڈ خالی پڑے ہوئے ایسے ہی ہے لوگ ابھی بھی تیسری عید منا رہے ہیں تو ایسے منانے بھی چاہیے تین دن تو ہمارے ہونے چاہیے تو ماشاءاللہ بہترین گزرا لیکن حکومت کا تو ارادہ تھا یہ پورے سال بھر کے لیے عید کی جو ہے وہ چھٹیاں دے دیں وہ تو وہ بعد میں ان کو سمجھا ہے نہیں کہ انہوں نے کم کی ہے چھٹیاں کہ لوگ کام کریں اور ملک تاکے ترقی کریں اور وہ بھی ایک اچھا سائن ہے کیونکہ چھٹیاں جیسے بیچ میں چھٹیاں آئیں تو پہلے بھی دو دن پورا ویک چلا جائے گا اس لیے انہوں نے بہت سے لوگوں کا جو بینکنگ ٹرانیکشنز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ یہ ایک دن کے لیے بھی ورکنگ دے رکھا جائے بلکو ٹھیک ہے مانا سنڈے دے سنڈے آگے آ جائے گا تو بہت لمبا کہہ پا جاتا ہے بلکو ٹھیک ہے تو وہ ایک ہمارے جو گورنمنٹ والے بیٹھ رہے تھے وہ اپنے طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک اپنے عوام جو ہوتی ہے اپنے حساب سے سوچ رہی ہوتی ہے بلکو ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں اوورال امن رہا کراچی میں سب سے چھوہ وہاں بلکو امن رہا سکون رہا لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے قربانیاں کی اور قربانی بھی مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں جی مہنگائی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنے حیثیت کے حساب سے جانور مل جاتا ہے اللہ کا نظام ہے جو بدن جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ خالی نہیں آتا اور میں بھی پچھلے پانچھے سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ جو بجٹ میں رکھ کے جاتا ہوں حالی کہ میرے بچے کہتے ہیں بابا وہ والا وہ والا لیکن جو بجٹ رکھ کے جاتے ہیں الحمدلہ اسی میں اسے اچھا جانور ہم لے کے آتے ہیں مل جاتا ہے مل جاتا ہے بالکل اور پس اب یہ ایچ سے پہلے بہت بڑا چیلنج رہا اللہ نے آپ کو بڑے امتحان سے جو وہ نکالا ہے کرونا کی شکل میں جیسے میں کچھ دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ لوگ سنجیدہ نہیں لے رہا ہے آپ اس سے ہو کر گزرے ہیں کیسا ٹائم تھا یہ بھی ذرا بتائیے کہ وہ دس پندرہ بیس دن کس مشکل میں گزرے ہیں دیکھیں سیریسلی تو میں بتاؤں کہ سب سے پہلے میں بھی اس کو مزاک لیتا تھا مزاک لیتا تھا برکل کہ یار کیا کرونا ہے یقین نہیں آتا نا انسان کیا کرونا ہوگا جو کمزور لوگ ہیں ان کو ہو رہا ہے ایسی جو باتیں ہوتی ہیں لیکن جب مجھے ہوا اور میں اس میں سے گزرا تقریباً ستائیس دن بہت مشکل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کیر نہیں کرتے تو بہت ساری پچھتیاں آ جاتی ہیں مجھے جیسے نمونیا ہو گیا میں نے چیسپ تک جلا گیا وہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو میں آپ کے چینل کے بہت اچھا عید کے دن پر میسیج آئیے کہ آپ لوگ خیال کریں اور یہ واقعی اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم سوشل ڈسٹنس رکھیں ماسک لازمی دیں سوال کریں جگہ جگہ ہمیں جیب میں رکھنا چاہیے کہ جہاں ہمارے ایک بلکہ ایک کے دو رکھے جائیں اب تو بہت سستے مل رہے ہیں لوگوں کو ابھی بھی شعور نہیں ہے لیکن یہ ایک بیماری ہے اور ہمیں دعا بھی کرنے چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے پہنچ جل اور یاسر بھائی میں پھر کہوں گا کہ یہ اتنی تکلیف دے ہے کہ جس کو ہوتا ہے اسی کو ہی پتا ہوتا ہے پورا گھر پورا خاندان آپ نے ڈسٹراب ہو جاتا ہے بندہ خود جو ہے وہ بہت سی ایسی سوچشوں میں پڑ جاتے کہ یار رب تو میں میرا پتنی کیا ہوگا شاید بلکل ایسا ہی لوگ قریب نہیں آرہے ملنے والے دور دور سے بڑا تکلیف دے تو ہے اچھا دوسری بات آپ بات نہیں کر سکتے بات نہیں کر سکتے آپ کے سانس کھولتی ہے سانس کھولتی ہے آسیجن ڈاؤن ہوتی ہے وہ ایک الیک خطرناک سائن میں کو ٹھیک ہے تو ایک بندے کو اکیلہ رہنا پڑ جاتا ہے تو لہٰذا کرونا ہے بلکل اتیاد کریں اور ویکسینیشن اپنی لازمی کریں میں کہتا ہوں کہ یہ ایسی ریومرز اٹھے ہوئے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ پولیو کو کترے نہیں پلانے نہیں پلانے آج ماشاءاللہ جو ابھی بھی کچھ علاقوں میں ایسا ہے لیکن جن کے بچے پولیو زیادہ ہو گئے ان کو پتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ موقع ہوئے تو ہم ڈبل کترے ملائیں تو اسی طرح یہ آپ اپنے آپ کو ملنہ ویکسینیٹ کریں لازمی ہے اور بہت اچھا موقع ہے ابھی تو فری ہو رہی ہے حوزت آنے والے وقتوں میں یہ فری نہ ہو اور آپ کو لگانی پڑے اور آپ پھر پیسے خرچ کریں تو لہٰذا ابھی آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں بلکو ٹھیک ہے جی اب بتائیے مسئلات آپ کیسی عید رہی اور وہ معاملات دیکھنا دوسری طرح تاریخوں بھی دیکھنا قربانی کے بھی انجام دہی کرنی ہے بڑا مشکل کام ہے کیسے امور تمام تیپ آئے کیسے انجام دہی ہوئے یہ ذرا فرمائیے گا بسم اللہ الرحمنہ جی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں عید کا دن یاسر خواتین کے لیے تو بیسے بہت بڑا وزی ہوتا ہے اور اسپیشلی یہ جو عید قربہ ہیں اس کے لیے جو سال بھر کی بچوں نے فرمائش نہیں ہی ہوتی تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ جی ماں گھر پہ موجود ہے اور ایسا ٹائم ہے کہ چھٹی ہے کہیں جائیں گے بھی نہیں تو وہ کچن کو روک کریں پورا سال اگر نہیں بھی کیا لیکن میں الحمدللہ کیونکہ ہی کرتی ہوں ڈیلی بیس پہ کرتی ہوں کیونکہ میرے بچوں کو لازمی ایک ڈیش یاسی چاہی ہوتی ہے جو ماں بنا ہے میں کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں زیادہ درد وقت جو ہے نا گوشت میں ڈیسٹیبیوٹ کرنے میں بھی خاتون کا ہی ہاتھ ہے کی جی شپر بنا بنا کے جو ہے نا وہ کر دے رہے ہیں میں بھی سوچ میں کیونکہ یہ کام تو میری ذمہ داری ہے میں سارا دن یہی کرتا رہا ہوں میں بتا رہی ہوں آپ کو اس طرح سے کرنا پھر اس کے بعد کچھن میں جانا بچوں کو دیکھنا یہ ساری ذمہ داریاں ہیں اور مطلب ملنا ملنا تو بالکل بھی ہم نے میں آپ کو بتا ہوں to be frankly یاسر نہیں کیا کوویٹ کی وجہ سے کوویٹ کی وجہ سے بس جو بھی اید تھی جو کچھ بھی تھا وہ صرف اور صرف فون کے ذریعے یا ورڈسپ کے ذریعے ورڈسپ کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے یہ یہی رہا کیونکہ دیکھیں جس طرح سے ارفان بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اس وائرس میں مبتلاہ ہوا ہے اس موزی مرض میں مبتلاہ ہوا ہے وہ ہی سمجھ سکتا ہے دیکھیں ایک شخص کتنا کر انہوں نے سفر کیا 27 days at least 15 days تو must be ہے ایک بھائی صحیح ہے اب وہ اکیلا شخص تنہ مدب کوئی کسی سے ملنا ملانا نہیں ہے کسی سے اتنی انٹریکشن نہیں ہے وہ خود سوچیں جو وہ سفر کر رہا ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے ایک بھائی صحیح ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے تمام جو دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں یا ہماری سراؤنڈنگ کے جتنے بھی لوگ ہیں بلکہ پورا پاکستان ہے وہ اس چیز کو سمجھ لے کہ اس موزی مرض جس کی ابھی فورد جینا ویبز آئی ہے آ رہی ہے تو میں کہتی ہوں کہ اس کرونا کو ہم یک جیتی کے ذریعے ایکے کے ذریعے اور ہم جینا ایک دوسرے کے پر بلا جواز تنقید کیے بغیر ہم اپنے آپ کو اپنی فیملیز کو جینا بچائیں اپنے ملک کو بچائیں اپنے صوبے کو بچائیں اپنے شہر کو بچائیں بلکہ اپنوں کو بچائیں خدا نہ خاصتہ جو فیس کر رہا ہوتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ میں کس حد تک عذیت میں ہوں تو خدا رہا اپنے لوگوں کو اپنے پیاروں کو بچائیں اور صرف چھوٹی سی تو آپ کے سامنے ہے کہ ہاتھ دویں سوشل ڈسٹنس رکھیں ماس ویئر کریں اس کو مزاق میں نہ لیں تو انشاءاللہ ہم اس میں بہتر ہو سکتا ہے بلکہ ٹھیک ہے اچھا جی اب ذرا صفائی کے حوالے سے بات ہو جائے نی لوگ جاننا چاہتے ہیں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے اپنے حلقوں کی صورتحال تو ظاہر ہے سیاسی ورکرز کو زیادہ اس بارے میں کیا صورتحال تھی کیسے انتظامات تھے یہ بتائیے میرا علاقہ تو سی بی سی میں آتا ہے کلیفٹن کے ڈانرڈ بورڈ میں تو انہوں نے تو خیر ہمارے جو ایم این ایس تھے ایم این افتاب صدیقی اور شہداد کرشی صاحب نے ادارے کے ساتھ میٹنگز کر کے ہمیں اید کی دن جو رسوانس ملا ان کا یعنی لیٹ نائٹ تک بھی علاقوں میں صفائیاں کرتے رہے اور بلکل انہوں نے دی چار جگہ پہ اپنے پوائنٹس بنا دیئے تھے نمبر ڈسٹریبیوٹ کر دیئے تھے اور پھر قیدہ بہت زبردست تھی کہ کلیوں میں صفائی ہوئی چونہ ڈالا گیا ہر چیز فالی طور پر تو یہ بہت اچھے اکدام تھا ہمارے ایم این ایم پی اس نے بہت زبردست ایفٹ کی ان کے ساتھ ان کو ملا سونے نہیں دیا باقی جو تو علاقوں میں جو تھا معاملہ جیسے اس میں تھی سندھ گورنمنٹ ایڈال تھی نے نے انہوں نے اپنا چارج سمالا مرتضی و حاب صاحب لے لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں پہلے اپنے چارج کے مزے لینے پھر علاقوں میں نکلیں گے تو صفائی کو دیکھیں گے تو ان کو زہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ نکلیں عید کے دنے خاص موقع تھا صفائی کا یہ تو اللہ 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 رحم ان پہ ہو گیا کہ بارش نہیں ہوئی نہیں تو ان کو لگ پتا جاتا تو وہ باقی جو معاملات ہیں ہمارے باقی علاقوں میں بھی ایم این ایم پی ایس علاقوں میں رہے لیکن جو ادارے سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں تھے تو ان کو بڑی پرابلم ہوئی ان کو لانے میں لانے میں صفائی کروانے میں جگہ جگہ کچھنوں کے ڈھیر لگے ہوئے کوئی صفائی نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اید کے دن میں کم سے کم جو ہماری سندھ گورنمنٹ کو اٹھنا چاہیے تھا عوام کے مسائل میں کہتے ہیں کہ جی کراچی ہم نے لینا ہے آگے جا کے تو اگر اس طرح سوتے رہیں گے تو کراچی تو خیر انشاءاللہ پی ٹی آئی کہا پی ٹی آئی یہی کہہ رہے گا ان کو کچھ بھی نہیں ملنا تو یہ صفائی پہ اختیار دینا چاہیے سب سے پہلے کراچی کو چھوڑیں جہاں سے ان کو مینڈیٹ ملے سندھ چلے جائے وہاں جو پورا حال ہے اسپطالوں میں روڑوں پہ سکولوں میں ایوین وہاں تو اب کتنی ویڈیوز آگئی سکولوں کے اندر لوگوں نے جانور کاٹے قربانیا کی اور اس کی علائشیں وہی پڑی ہیں تو یہ میں ان کو کہتا ہوں تھوڑی نظر کرم اپنے جہاں سے وہ ان کو ووٹ ملتے ہیں وہاں بھی کر دیں ان عمام کے وہ بھی پاکستانی ہیں عمام ہیں ٹھیک ہے غریب ہیں آپ لوگیں ہاری ہیں آپ ان کو اٹھنے نہیں دیتے لیکن کم سے کم انسانیت کے ناتے تو ان کا کچھ نہ کچھ خیال کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دن میں عید کے دن پر ان کو چاہیے کہ بہت اچھی طریقے اسے صفائی رکھیں بجائے تنقید کرنا کہ وہ گورنمنٹ کیا کریے فیڈرل گورنمنٹ کیا کریے فیڈرل گورنمنٹ بہت زبرست کام کر رہی ہے اپنے پیروں میں پاکستان کو انہوں نے کھڑا کر دی ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان اوپر چلتا چلا جائے گا اوپر چلا جائے گا کہاں اوپر مہنچانے کا ارادہ ہے کیونکہ خان صاحب تو بار بار کہنا ہے میں پڑا ایران ہوں اوپر توجب ہوتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ بار بار چل رہی ہے جی مہشت رائٹ ڈیریکشن کے اوپر ہے سماملات صحیح ہو گئے یہ بتا کون رہا ہے مجھے اس بندے کا نام بتائیں یہ ان کو کون بتا رہا ہے مہشت دیکھیں مہشت کا جو انحصار ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی لوگوں میں قوت خرید کتنی بڑھنے ہمارے پتا چلا ہے اس دفعہ خریداری جس طرح ہوئی ہے بہت کچھ پتا چلا ہے ایک چھوٹا نیچے سبکے کا جو مہنگائی کا ارصر ہے وہ مافیاز بیٹھے آپ میں کہتا ہوں بندی چلے جائیں آپ کو ٹرکوں کے ٹرک ملیں گے چیزیں اتنی سسٹی پڑی ہوئی ہیں لیکن جو میڈل مہن ہے جن کا کردار ختم نہیں ہو پا رہا ان کی لوگ زیادہ سبکہ سے اتنے عرصے سے جو بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے سے پشت پناہی ان کی ہو رہی ہے تو وہ ان کو کرے گا کون یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں آج وہ سیاسی بات بھی میں تو عید کا موقع ہے ہسنے کا موقع عید کو مزائیہ پروگرام چل رہا ہے تو میں سمجھا یہ کوئی مزائیہ سٹیٹمنٹ ہے کوئی پرام میسٹر نے کہا قوم کو آز ذرا چھیڑ دیتے ہیں وہ ہس لے اس محانے تو انہوں نے کہا میں کہا ہے بھائی یہ سمجھا یہ کوئی سنجیدہ کوئی سٹیٹمنٹ بھائی سٹاک بڑھتی چلی جاری ہے ریزفز ہمارے پڑھ گئے ہیں اللہ کرے گا دنیا میں لوگ میٹے میٹے پیسہ دماغ وہ جو مسکراری ہیں ذرا پوچھو تو وہ مسکرارتی جائے صفائی کا تو پوچھو نہ پہلے صفائی کا بتائے نا ذرا بھائی یہ تو وہ ہے شہزاد بھی ہے یہ سارے کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تصویرے بھی لگا رہا ہے میں دیکھ بھی رہا ہوں تو آپ کے لوگ کہاں گئے وہ چار جنہوں نے لیا منسل صف آپ وہ کتہ رہے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ پہلا دن تھا زرا وہ ہنیمون پریاد چلے گا مہینے ڈڑ کے بعد پھر کچھ کام سٹارٹ ہوگا ایسے ہی ہے دیکھیں ایبا بتاؤں جس طرح سے ایک چیز تو ایرفان بھائی نے کہا کہ آئندہ کراچی ہمارا ہے کراچی نے ٹھیک ہے سیلیکٹڈ طریقے سے سیلیکشن کے انداز صحیح صحیح آپ کو ایم پی ایس بھی دیئے ایم این ایس بھی دیئے لیکن آپ نے انہی کراچی کے لوگوں کو میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ پاکستان اوپر کی طرف جا رہا ہے عوام کو بھی اتنا اوپر لے جا کے پٹک دیا ہے کہ وہ کہیں جانے کے قابل نہیں ہے میرا بھائی کہہ رہا ہے قوت خرید بڑھ رہی ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے قوت خرید بڑھ رہی ہے یہ مطلب وہ ڈٹھائی والی باتیں کر جاتے ہیں میرے پی ٹی آئی کے بھائی کہ جس میں مجھے کم از کم آج کے دن تنقید نہیں کرنی تھی میں گھر سے ایک تحیہ کر کے آئی تھی لیکن دیکھیں پی ٹی آئی کا مین مدہ میری نظر میں میں عوام ہوں پولٹیکل ورکر ضرور ہوں لیکن میں ایک عوام ہوں جونک سے کم نہیں ہے کیونکہ جونک کا کام کسی اور خلاق پہ نہیں پڑتی ہے وہ خون پہ پلتی ہے تو یہ بھی عوام کے خون پہ لگے ہیں کیونکہ عید سے ایک دن یا دو دن پہلے عوام سے عیدی وصول کر رہے ہیں پیٹرول کی مد میں بجائے عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ قوت خرید لوگوں کی بڑھ گئی ہوں میرے بھائی میری اپنی نگاہ میں میں جس طرح نگاہ ڈالتی ہوں جو شخص عید قربان پہ جانور قربان کیا کرتا تھا وہ تو مرگی نہیں خرید سکتا آپ کہہ رہے ہیں کہ قوت خرید بڑھ گئی ہے میں نے آپ کو انٹرم نہیں کیا آپ عید والے دن آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان بہت اونچا جا رہا ہے اللہ پاکستان کو قائموں دائم رکھے ہم ہماری اولادیں ہم سب اس پر قربان مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوگا انہوں نے کاغذ کا جہاز بنا لیا ہوگا اس کے پر پاکستان لکھ کے انہوں نے اڑا دیا ہوگا جیسے ہم بچ پر میں اڑایا کرتے تھے بہت خوب وہ جو نا وہ پاکستان اوپر یقیناً جا رہا ہوگا دیکھیں خان صاحب کہتے ہیں کہ سکون قبر میں تو عوام کو جو سکون دے رہی ہے نا پی ٹی آئی وہ قبر کی حالت میں دے رہی ہے اور کچھ نہیں دے رہی ہے آپ کو میں پروگرام کے توسر سے ہی کہتی ہوں یہ میرا بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ پی ٹی آئی کے کاموں سے یہ مطمئن ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی جو نا انشاءاللہ سویپ کرے گا کراچی میں میں آپ کو کہتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ میرا بھائی مرتضی وحاب پہ جو کہہ رہے ہیں نا تنقید کر رہے ہیں مرتضی وحاب یہاں کے جو ایڈمیسٹریٹر بنے آپ کو گلی کچوں میں علیش نظر آتی تھی میں مختلف علاقوں میں گئی بھی ہوں اور دیکھا بھی ہے علیشیں مجھے نظر نہیں آئیں ہو سکتا ہے خصوصی کیمرہ جو پی ٹی آئی کے دوستوں نے لگایا انہیں نظر آ رہی ہوں گی مرتضی وحاب کی میں سمجھتی ہوں مرتضی وحاب جو ہے نا ایک اس ماہ کا بیٹا ہے جو جیالی تھی پاکستان پیپس پارٹی کی ڈائی ہارڈ بورکر تھی وہ خیال رکھتی تھی جو مشن اس کی ماں نے اور اس کی قائد شہید محترمہ بین ازیر بھٹو صاحبہ نے چھوڑا ہے وہ اس شہر کے لیے وہ اس صوبہ سندھ کے لیے کیونکہ انہیں اس شہر کا ٹانس دیا گیا وہ اس کو پورا بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ صحیح معنوں میں جیالی ہی کراچی کی خدمت کر سکتا ہے نپیس لوگوں نے تو پینتی سال اس کراچی کو جلاو گھراؤ دیا اور ان لوگوں نے پی ٹی آئی دیکھیں پی ٹی آئی والوں نے جونگ کا کردار ادا کیا پی ٹی آئی والوں نے شہر کو ایک سو باسٹھ ارب دے دو جی گیارہ سو ارب دے دو جی زبانی کلامی جمع تفریق کی انشاءاللہ یہ جو ایڈنسٹریٹر پاکستان پیپس پارٹی کا آیا ہے مرتضیٰ بہاب آپ دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کراچی کے اندر وہ ہر کونے ہر جگہ کھڑا ہوگا کیونکہ وہ کراچی کا بیٹا ہے کراچی میں پلا بڑا ہے اس کا گلی کوچا ہے دوسری بات میرے بھائی نے جو صبح ہی صبح اور عید کے دن جھوٹ بول دیا وہ یہ عید کے دن جھوٹ بول دیا کہ جی ہمارے ایم این ایس وہ بھائی ایم این ایس کو اگر سارا کچھ مشینری تمام چیزیں مل رہی ہیں تو اسی صبح سندھ کیے کیا وہ فیڈرل سے لے کر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ صبح سندھ آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ صبح کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتا یہ ہے بوٹم لائن جی اب یہ شکوہ انہوں نے کر دیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں گے مرتضی وحاب سے مروب ہوں یا ہمارے کراچی کے صدر سعید غنی صاحب سے مروب ہوں میری دعا بھی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس جیسے شخص کو پیپس پارٹی میں ہونا چاہیے مروب ہوں یہ کیسے مروب ہوں گے یہ تو کام کی بنیاد پر ہوں گے یہ تو رول موڈل دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ موڈل بتائیں گے اور اللہ کرے گا کہ یہ موجود ہوں گے کیا اچھے لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان پیپس پارٹی میں پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ ڈیلیوری نہیں کر رہے ہیں جب ڈیلیوری نہ کر رہے ہیں لیکن یہ تو خاصے مطمئن آپ مطمئن ہے یا نہیں ہے کہ میں اپنے عمران خان سے مطمئن ہے مطمئن ہے انشاءاللہ کہ رہے خان صاحب سے مطمئن ہو کر کردگی سے مطمئن ہو دیکھیں انہوں نے کر رہے ہیں ہمارے کپتان ہے نا ٹیم کے کپتان ہے تو ہم دیکھیں کوئی میچ چل رہا تھا تو کھلاڑی کپتان کو دیکھ رہے ہیں کپتان کتنا مطمئن ہے کپتان ہی جب ڈیلو پی آؤٹ ہو رہا ہے ہمارا زیلو پی آؤٹ ہونے والا بندہ نہیں ہے وہ انشاءاللہ کر کے دکھائے جا زیرو 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 یہ اور کچھ بھی نہیں ہے نہ چوکا مارا نہ چھکا مارا ہر دفعہ زیرو پہ گئے چوکے بھی چھکے چھکے بھی لگ رہے ہیں آپ آؤٹ پہ دیکھیں گاڑیوں کی لائنے لگی ہوئی ہیں یہ لوگوں میں خرید پیدا اچھا جو ایک کروڑ ستر لاکھ قربانی ہوئی انڈونیشیا میں ایک کروڑ بیس لاکھ قربانی ہوئی پاکستان میں سیکنڈ آئے پاکستان آپ کو بتائیں سب سے بڑا مولک ہے میں میں اس کی وجہ بتاؤں انڈونیشیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی انڈونیشیا ہے اس کے بعد پھر جو دیگر ممالک پاکستان سیکنڈ آیا لوگوں میں قوت خرید تھی سیکنڈ آیا بغلدیش اتی بڑی آبادی والا مولک ہے تو ویسے بھی آئے گا قربانی کا فریضہ تو مسئلہ بھی بڑی ہے کہ قربانی جو ہے جانا لوگ انہیں نہیں کی نہیں کر سکے لیکن بات سنیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایم این ایم پی ایس تو میں نے پہلے کہا ایک کنڈاننٹ بورڈ کے علاقے میں آتا ہے مطمئن ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں ایم این ایم پی ایس سے مطمئن نہیں ان کو افتاب صدقی صاحب نے شہداد کرشی صاحب نے اتنا ان کو پرشورائز کیا کہ ہمارے علاقے میں بلکل کلین معاملات ہونے چاہیے کیونکہ کنڈاننٹ بورڈ ملنم سندھ کا کوئی افتیار نہیں ہے باقی میں نے کہا ہمارے ایم ایم پی اس علاقوں میں موجود رہے اچھا یہ ہمارے ریپورٹر جو یہ فوٹیج بنا کے آدھا علاقہ کنڈاننٹ کا ہو گیا آدھا سندھ گارمنٹ کے پاس ہو گیا تو یہ جو گندگی کے جو مسائل ہیں یہ کہاں پر کراچی چھے بھا رہے ہیں کہیں میں کہہ رہا ہوں مرسو صاحب ابھی تین دن چھوٹیوں میں ہے وہ چارج تو لے لی ہے وہ جب اب یہ اٹھیں گے پھر بولیں کہ ہمرا دفدی کر رہے ہیں انہوں نے کہیں پہ نہیں دیکھا ہے کہیں نہیں ہے ابھی کالر ہمارے پاس آئے نہیں کیونکہ ان کو شامل نہیں کر سکا وہ کہنے لگے جی ہمارا علاقہ ہے گلزارجری وہاں پر آپ نے کی ٹوئنٹی ون نے جا کے کبرج بھی کی ہے دکھایا بھی ہے صورتحال کہتا ہے صرف یہاں پر جو ہے وہ سیاسی جھنڈوں کے علاوہ پوسٹرز کے علاوہ بینرز کے علاوہ اور کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا کم و بیش ایسی صورتحال میں مدعباد اور اس کے گردو نوہ کے علاقے فیڈرل بھی ریا برا حال اور دیگر جو مضافاتی علاقے ہیں مہاں تو کیا کہیں دکھا رہے ہیں پھر بیروزگاری کا ہے کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے تمام مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں سوال کس سے کریں امام یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں بیروزگاری کا جان سے انصر آیا یہ بھی ہمارے کپتان نے جو انیشیٹیو لیا تھا کہ سمارٹ لگ ڈاؤن کا جس کی وجہ سے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کتنی بوش کی دیکھیں کپتان نے اید کام منائی چلیں بتائیں وہاں پہ نسیہ گلی میں نسیہ گلی میں بنائی ہے کیا منا آپ ہر چیز میں فوٹیج چاہیے گیا نہیں نہیں مجھے پتا میں ہی چلے جاہتے ہیں عید کی چھٹیاں بھی گزارتے ہیں وہی عید پڑھتے ہیں ایسی بات نہیں مسلمان ہیں نہیں نہیں سب سب جگہ لوگ سجل ہیں انگلینڈ میں بھی منا رہا ہیں میں کب کیا کوئی تو منا رہے آپ کچھ جا رہے ہیں کہ فوٹیج جانا چاہیے میں تو سلمن سے جوڑا آدمی ہوں اپنے آبائی علاقے میں سارے معاملات جو ہے نا یا پہ کچھ یہ ہو گیا جی عمران خان فلانا بارش زیادہ ہو رہی ہے ساری ذمہ داری سلام آجائے عمران خان نہیں بھائی عمران خان کے ساری ذمہ داری نہیں ہے دیکھیں مسلم معاملات ساری اختیارات تو وزیراعظم کے پاس ہوتے ہیں چیف ایک سکتے مول کا تو وہ موجود رہتے ہیں ہر معاملے میں ایک شخص عید بنانے بھی یہ بھی اس پہ بھی آپ کو اتراز ہو گیا تو پھر جو انگلینڈ جا رہا ہے ان کے اوپر کیوں سوال ہوتا ہے انگلینڈ تو مل سے باہر جاتے ہیں یہ تو ملک کے اندر ہے اپنا پلیسٹیشن تو چھوڑ دیا تھا اپنا پلیسٹیشن کا وہ اٹھ کی چھوٹی تھی فیملی ہے ان کو لے کے نتیہ قریب پاکستان کے اندر ہماری بیوٹی ہے جنت نظیر ہے وہ سارا جو علاقہ ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ وہاں جائیں میرے بچوں نے کہا بابا یہ منانے کئی اور چلتے ہیں لیکن میں نے کہا نہیں تو کہنے کا مصد ہے کہ بھائی سارے مامرات بلکل ٹھیک چل رہے مامرات ابھی آپ کے سامنے نو سے پارہ سبتمبر کو یہ آئیں گے کہ انڈانمنٹ کی الیکشن ہونے والے بلدے آتی یہ بھی آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں اس پہ دیکھی گا کراچی میں ہوں گے نا کراچی میں ملک تین چار ایسے ملک فیصل ملیر منوڑا آدھا کراچی کی الیکشن ہو رہے ہیں آدھا کراچی ریزلٹ آم لوگو بدا چل جائے گا کراچی کس کے ساتھ ہے تو ان کو ملک کہنے کے باتیں کرنا تنقید کرنا ہماری جو گورنمنٹ ہے بلکل ماشاءاللہ زبرست چل رہی ہے مہنگائی کا ایک انصر ہے اس میں آپ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہماری پوری جو ایک ورکنگ تھی کہ مافیاز کو کنٹرول کرنا ہے اس کے تقریباً تقریباً 70% قریب پہنچ کے ان کے لسٹیں نام سارے بن چکے آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کیسے اور پہ گورنمنٹ ہاتھ ڈالتی ہے اور معاملات کیسے نیچے آتے ہیں ٹھیک ہو جائے اور یہ میڈل مین کا جو یہ معاملات ہیں یہ بھی کم کی جائیں گے اب اس دفعہ ہاری جو گندم ہوا چوالیس سو روپیہ چوالی سے پیتالیس سو روپیہ کی بوری خریدی گئی ہاری اتنے خوش ہیں خوشحال ہیں ان کا بھی میاں والی سے تعلق ہے یہ پوچھیں مامیہ والی کیا رہی کتنے خوش ہیں خوشحال ہو گئے پیتالیس سو روپیہ وہ تو دعائیں دینے ہیں عمران خان کو کیونکہ میڈل مین پہلے وہ وہی بوری تین ہزار میں ان سے انتیس سو تین ہزار ملی جاتی تھی آئی ساڑھے چار ہزار ملی جا رہی ہے رسائی نے پانچ ہزار بڑھا کر لی ہے اس نے کہا پیٹرول مہنگا ہو گیا تو دیکھیں میں ایسی بات نہیں ہے تو جتنے ہوگا آپ کرتے جلیں جائیں معاملات ایسی بات نہیں ہیں اچھا دوسری بات کی گیارہ سو ارب پیتیس ارب روپیہ ہمارے جو تین بڑے نالوں میں لگایا گیا ہے آج دیکھیں ان نالوں میں کس طرح ان کی دور میں نالے پیسو ڈالے گیا تھے ملنب نالے جو پہنے آئے گیا ہے صفائی کے ہیں صفائی کرائی تھی ان کے دور میں جو انکروچمنٹ ہوئی ان کو گھر کے لئے مشکل وہ تھا لیکن ان کو بھی اکومنڈیٹ کی یا پیتیس ارب روپیہ لگے آج وہ نالے برکو کلین ہو چکے ہیں لوگ اچھا جن کے گھر ٹوٹے ہیں یا جن کے گھر تھوڑے پیچھے چلے گئے وہ بھی خوش ہے یاری تو بہت اچھا کام ہو گیا مقیدہ نالوں میں دوارے کی جا کے دیکھو نا کتنے خوش ہیں لوگ جاؤں وزرٹ کرو میرے ساتھ سارے خوش ہیں تو سب کو پیسے مل گئے ہر چیز مل گئی کس نے پیسے دیئے کس نے دیئے پیسی ارب روپیہ لگے پتہ نہیں ہمیں نہیں پتہ ہمون چاہتے ہیں اے آپ لوگوں تبری کی بھی ہمیں نہیں پتہ کی کون کی ملے حیرت کی باز ہے آپ لوگوں کو جو کورونا میں راشر ملا نہیں خبی ہمیں پتہ چلا ہے دعا ہر آپ لوگوں کو کورونا میں راشر ملا اور راشر ایک کام گئے دعا ہر ایک دبا آپ بتا دیجئے آپ کو ایک انکر ہو آپ مجھے بتا انکر ہے نا گر آج محضور نہیں ہے عید کے دن یہ موقع نہیں ہے آج یہ بات نہیں کر رہی تھی کیا در 60 روپیہ ملا گا ایک اینجیو نے اپنے اوپر وہ لینے کی کوشکیں وہ وہ بلک میں نہیں چاگا ہے آپ ہمیں تو نہیں ملیں آپ کو کہا سکتا ہے ایک میں، ایک میں انہوں نے میرے سکتا ہے محضورؑ اگر آپ سے تو، آپ سے تو کوئی چیز چاہیے ہی نہیں ہے اس لیے نہیں چاہیے آپ لوگ تو کسی کو دینے جو گے نہیں ہو خان صاحب غلطی سے کراچھی تشریف لا رہے ہیں غلطی سے مطلب اگر غلطی سے غلطی سے تشریف لاتے ہیں ہاں بولا آ رہے ہیں ان سے کہیں جیسا وہ بھنڈا مزاق تھا کہ جی میں ریڈیو والوں کے پاس کھڑا ہوں وہاں دیکھ رہے تھے کہ وہ سب سائیڈ میں پورا گھیراؤ کیا اس کے بغیر پروٹوکول کے بغیر خان صاحب سے کہیں ان کے کسی ایم پی ایم ایس کو کہہ دیں کہ خدارہ پبلک میں جا کے کھڑے ہوں میں کہتی ہوں کہ وہ حشر ہوگا ان کا کہ تاریخ لکھے گی تاریخ لکھے گی کیونکہ مسئلہ کی یہ ہے کہ انہوں بات دیکھیں مہنگائی کی نہیں ہوتی ہے چلیں ہم مہنگائی بھی عوام بھگت لیں آپ کسی ایک ڈائریکشن کوئی ایک ڈائریکشن مجھے بتا دیں کہ وہ ملک کی صحیح سمت میں ہو اتنا زیادہ یقین کریں مجھے دیکھیں جھوٹ تو ویسے ہی غلط ہے جھوٹ تو آپ کے رسک کو کھا جاتا ہے یہ ملک کو کھا رہے ہیں جھوٹ بول بول کے عوام کو کھا رہے ہیں جھوٹ بول بول کے اتنا جھوٹ بولتا ہے ان کا سوشل میڈیا میں بیٹھے بھی جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کا کام یا صرف اور صرف خواتین کو گالیاں دینے کے لیے میں اونہ بیٹھی بھی ہوں میں جھوٹ نہیں بولتی میں نے کبھی نہیں کہا میں بالکل نہیں بولتی میرے اندر وہ چیز ہی نہیں کہ میں جھوٹ بولوں میں کہتی ہوں کہ مجھے تربیت ہی نہیں ملی نہ مجھے فیملی کی تربیت ملی نہ مجھے اپنی سیاسی تربیت ایسی بھی نہیں کہ میں جھوٹ بولوں کبھی بھی ٹیوٹر پہ میں نہیں کہتی ہوں کہ مجھے گالی پڑی میں نہیں کہتی ہوں لیکن یقین کریں اس قدر گندی گندی مغلصات دیتے ہیں بہت گندی گالیاں بکتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی شریف خاتون ٹیوٹر پہ یا فیس بک پہ دوبارہ ان کے خلاف لکھ نہیں سکتی ہے وجہ کیا ہے کہ آپ کیا تربیت دے رہے ہیں یہ روایت آپ نے غلط دی آپ جہاں بیٹے ہوتے ہیں آپ کسی کی ماں بہن کے لیے فل فور غلط کہہ دیتے ہیں چاہے اس میں آپ کے ملک کا چیف اگزیکٹیو بھی کیوں نہ ہو وہ تک یہ رول پلے کرتا ہے تو پھر آپ سارے تو اس کو فالو کریں گے دیکھیں اس روایت کو ختم ہونا چاہیے گالم گلوچ کو کسی کی نیجی یعنی کہ فیملی کو دیکھیں خان صاحب کو مجھے کوئی مریم نواز سے انٹرسٹ نہیں ہے میں جواب دے ہوں اپنی پارٹی کی لیکن مجھے بتائیں کیا خان صاحب جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو وہ ملک کی نمائنگی کر رہے تھے اگر سبدر کا بیٹا یا مریم کا بیٹا کھیل رہا ہے تو وہ کسی اور کی نمائنگی تو نہیں کر رہا میں نہیں سمجھتی ہوں کہ انہیں ان کے بیٹے کے بارے میں اس قسم کے الفاظ کہنے چاہیے دیکھیں اگر میری بیٹی یا میرا بیٹا کھیلنے کی جا رہا ہے میں بیمار بھی ہوں تو سہارے کے طریقے بھی چل کر میں اپنے بچوں کو دیکھنے میں ضرور جاؤں گی یہ محبت ہوتی ہے اور دوسری باپ پھر اسی کا ریکشن جو ہے نا دوسری سائیڈ سے آئے گا کہ خان صاحب کے بیٹے تو یہودی کے نماز سے یہ کلچر ختم ہونا چاہیے یہ نون میں تو یہ کلچر پہلے سے موجود تھا پھر یہ ان کے بھی باپ نکلے اس کلچر میں مجھے بتائیں کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ کلچر آپ میڈیا پرسنوں مجھے بتائیں کہ ایسا کلچر پروان چڑھتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی تربیہ ہم چلتے ہیں شہید بابا کے ویجن پہ ہم چلتے ہیں شہید بے نظیر بٹو صاحبہ کے ویجن پہ اسی طرح سے میرے دیگر قائدین چاہے بلاول بٹو زرداری صاحب ہوں آسف علی زرداری صاحب ہوں یا ہماری خواتین کی جو پریزننٹ ہیں عدی فریال تالپور صاحب ہوں یا دیگر جتنے بھی ہمارے ہیں وہ تمام کے تمام اپنے قائدین کو لے کر چلتے ہیں ہم میں کوئی گالی بکتہ بھی ہے یا کچھ کہتا بھی ہے ان کی طرح نہیں ہے کہ ایک خاتون اٹھا کر ایک مرد پہ تھپڑ مار رہی ہے وہ مرد اگر آپ کو تھپڑ مار دے تو آپ کی کیا عزت رہتی ہے عورت کی یا مرد کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے بدتمیزی میں گالم گلوچ میں اور کسی کے اوپر غلط الیگیشن لگانے میں جو میں کہتی ہوں آج یہ بیٹھا ہوا عرفان بیٹھا ہوا میرا بھائی ہے ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں چلیں ہم پلٹیکل ورکر ہیں ہم اس چیز کا عید کر لیں کہ خدارہ اس کلچر کو ختم کریں ہم اپنی میرے ہمارے پاکستان بیپس پارٹی میں یہ چیز ہے کہ ہمارا اگر لیڈر بیٹھا ہوا ہے تو کوئی پلٹیکل ورکر اٹھ کر بھی بات کر لیتا ہے اور انہیں ٹوک دیتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے آپ لوگوں میں یہ حمد نہیں ہے اس چیز کو پیدا کریں تاکہ ہمارے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں عمام جو ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں جو ہمارے فالورز ہوتے ہیں وہ ہمیں کم از کم دیکھ ابھی مشکل دین ہے تم ہمت نہ ہار بڑی بڑی قوموں پہ مشکل دین آتے ہیں حوصلہ حمد جو رکھتے ہیں وہی جی جاتے ہیں انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے اور یقینان آئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے دن ہمارے آ چکے ہیں بہت سے معاملات میں میرا تعلق ٹرانسپورٹ کی فیلڈ سے ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں سن لے نا یہی تو بات ہوں گی اچھی باتیں انہوں نے سپیل نہیں ہے میرا پروگرام میں جانتا ہوں میں دونوں کو جانتا ہوں میسج میسج جانتا ہوں میں شکر پروگرام کرتا ہوں میرے میں پروگرام کرتا ہوں دونوں ٹرانسپورٹ دی رہے ہیں میرا تعلق ہے اس وقت لاہور انڈسٹریز کو میسج اید کا میسج اید کا میسج یہ ہے بھائی تمام دوستوں کو تمام رسلمانوں کو پاکستانیوں ایک تو کرونا سے باپاس دعا کریں اور اتحاد کریں ویکسین لگوائیں ماسک ضروری ہے کیونکہ میں خود اس میں گزر چکا ہوں جو گزر ہے تکلیف اس کو پتا ہے مزاک نہیں ہے اپنا خیال کریں اپنے ملک کا خیال کریں اور انشاءاللہ نیا پاکستان بن چکا ہے آپ اس کا مزید عمران خان کو آپ مضبوط کریں بہت شکریہ دونوں محسوس مہمانوں کا ہمارے دونوں برچے مہمان ہیں بھائی بہن ہمارے اور ہوتی رہتی ہلکی پھلکی یہ نوک جوک چلتی رہتی ہے اس میں کچھ مزاکہ بھی انجوائی کیجئے عید کا موقع ہے مسائل کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے چاہیے یقیناً ذمہ داری کیسے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں ہلکن عید کا موقع ہے کوشش یہ کرتا ہے کہ ہلکے پھلکے انداز میں جب وہ گفتگو کریں اور انشاءاللہ معاملات پر گفتگو ہوتی رہ گی عید کے بعد انشاءاللہ جو سلسلہ ہوگا تفصیلاً جو معاملات ہیں اس کے پر گفتگو کریں گے پروگرام دیکھنے کا اور پسند کرنے کا اپنی رائے کا اظہار کرنے کا بہت شکریہ بہت سارے پیغامات موصول ہوئے لیکن پروگرام میں وقی کمی کی وجہ سے سارے کے سارے شامل نہیں کی جا سکتے لیکن یہ پروگرام میں ضرور شامل کی جاتے ہیں اس چیز کا آپ اتمنان رکھیں اور وہ جو صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں انشاءاللہ آگے ضرور کا صرف ایسا آئیں گے یہاں پر آپ سے اجازت لینی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیئے اجازت اللہ لی کے بعد محمد یا بہت خیال رکھئے گے